السلام علیکم ناظرین اپسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ملون خاتون سپائیوں کے ساتھ جنگل سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں اور دعا مانگتے ہوئے کہتی ہیں اے اللہ میری اس تنگی کو دور کر دے پھر اسی جگہ کو دیکھتی ہیں جو انہوں نے خواب میں دیکھی تھی یہ دیکھتے ساتھ ہی وہ سپائیوں سے کہتی ہیں یہاں تھوڑا آرام کرتے ہیں پھر گوڑے سے اتر کر آگے بڑھتی ہیں کچھ دیر آگے بڑھنے کے بعد وہ دیکھتی ہیں کہ نیر کے کنارے یونس امرے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں نماز ادا کرنے کے بعد یونس امرے انہیں دیکھتے ہیں ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ملون خاتون کہتی ہیں ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ یہاں ہیں امید ہے کہ ہم نے آپ کو پریشان نہیں کیا یونس امرے کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور ملون خاتون کہتی ہیں میں نے آپ کو دیکھا تھا جب آپ میں علم میں آئے تھے اسمان صاحب اور ارحان نے بھی آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے قسمت میں آج آپ سے ملنا لکھا تھا جوابن یونس امرے کہتے ہیں ہاں بالکل ایسا ہی ہے کسی سے ملنا کسی کو دیکھنا نصیب کے بات ہے سفر نصیب سے ہوتا ہے اگر کسی راستے پر جانا آپ کے نصیب میں ہے تو کوئی طاقت اس راستے کو نہیں روک سکتی یہ سن کر ملون خاتون پوچھتی ہیں ہاں لیکن اگر ہمیں پورا یقین نہ ہو تو یونس امرے میں نے ایک خواب دیکھا خواب میں ایک طرف ڈاکو دیکھے اور دوسری طرف حج کا راستہ لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکی چلے جانا بہتر ہے یا ٹھہر نہ تو یونس امرے کہتے ہیں ہمارا رب کہتا ہے کہ ہر خیر میں برائی ہے اور ہر برائی میں خیر ہے یہ آپ اس راستے پر نکلے بغیر نہیں جان سکتی ملون خاتون لیکن آپ حج کے راستے کا کہہ رہے ہی ہیں تو حج کا راستہ محبت کا راستہ ہے یہ وہ راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے اس راستے میں امتحان بھی ایک رحمت ہوگی تو ملون خاتون کہتی ہیں میرا رب میری حالت جانتا ہے میں جب بھی کعبے کے بارے میں سوچتی ہوں اپنے دل و دماغ کے حواس کھو بیٹھتی ہوں لیکن جس چیز کے بارے میں میں سوچتے ہی ہوں کیا میں بیت اللہ کا دیدار کرنے کے قابل ہوں اگر میں اس قابل نہ ہوئی تو کیا ہوگا آپ کے خیال میں کیا یہی وجہ ہے کہ میرے خواب میں ڈاکو میرے پیچھے آ رہی تھے یہ سن کر یونیس امرے کہتے ہیں جس سے راب اپنے حضور بلاتا ہے اسے اس کے حضور پیش ہونے سے کون روک سکتا ہے اور جب آپ اس بر میں فکر مند ہوں کہ آیا آپ اس لائک ہوئی یا نہیں تو شاید یہی اس سفر کی تیادی ہے شاید وہ منگولیس کی نشانی ہیں مگر ہم نہیں جانتے اب اگر آپ جواب تلاش کر رہی ہی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے وہ آپ کا دل ہی ہے جو آپ کے سخواب کی تعبیر کرے گا تو ملون خاتون کہتی ہیں میرا دل جو کہتا ہے وہ صاف ہے یہ سوچتے ہوئے کہ میں نے اپنے آپ کو احرام میں دیکھا اب لگتا ہے کہ قابل کے راستے کے علاوہ میرے لئے ہر راستہ اجنبی ہے میں اپنی پوری کوشش کروں گی تاکہ میں اپنے رب کو راضی کر سکوں اور میں اس راستے پر نکلوں گی انشاءاللہ یونس ایمرے دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں تو پھر اللہ تعالی آپ کی راہیں کشادہ فرمائے ادھر یعنی شہر میں بھالا حتون پھر سے کھانا لے کر شہزادی ماریا کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں سنایا ہے کہ آپ کو بھوک نہیں ہے میں نے آپ کے لئے مختلف کھانے تیار کروائے ہیں کہ شاید آپ کو یہ پسند آئیں آپ کا کیا خیال ہے تو شہزادی ماریا کہتی ہے بھالا حتون آپ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں اگر آپ لوگ مجھے بازنتینی سلطنت بیجیں گے تو وہ مجھے تاجد دین نویان کے پاس بیج دیں گے اور یہ آپ لوگوں کی ہار ہوگی اور میری اہا موجودگی بھی آپ سب کے لئے بڑا خطرہ ہے تو کیا آپ مجھے مارنے جا رہے ہیں جوابن بالا حتون کہتی ہیں کیا آپ باقی سوچتی ہیں کہ ہم بہشی ہیں آپ ہماری مہمان نہیں شہزادی آپ ہماری امانت ہیں ہم آپ کی احفاظت کریں گے یہ سن کر شہزادی کہتی ہے آپ نے ٹھیک کہا میں گورکلوہان سے اپنی خوشی سے شادی نہیں کر رہی تھی انہوں نے مجھے دھمکایا تھا میں ایک ترک شخص کو پسند کرتی ہوں کسٹنطنیہ میں ہماری ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ کاروبار کے سلسلے میں وہاں موجود تھا اگرچہ ہم وہاں سے بھاگنے والے تھے مگر یہ نہیں ہو سکا انہوں نے اسے پکڑ لیا اگر میں نے شادی نہ کی تو وہ اسے مارڈ ڈالیں گے برائے کرم صرف آپ لوگی میں رمیدت کر سکتے ہیں یہ سن کر بالا حدن بھی پریشان ہو جاتی ہیں ادھر دیوان میں عثمان صاحب صدران اور سپائیوں کے پاس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جرگے کا آغاز کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم اب ایک ملک نہیں رہے ہر چیز پہلے سے زیادہ مشکل ہونے والی ہے محمد صاحب ہمیں بتائیں کہ لیاست کے وجود سے کیا حاصل ہوتا ہے جواب میں محمد کہتا ہے رویات اسمان صاحب اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں رویات حاصل ہوتی ہیں یقینا ہم اپنی رویات کو برقرار رکھیں گے ہر ایک کو اپنے وطن میں انصاف ملے گا کوئی بھی شخص کوئی خفیہ کام کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اگر انصاف ہوگا تو ہر چیز کو مدنظر رکھا جائے گا تاکہ اس ملک کی روشنی کبھی نہ بجھے یہ جان لیں سب سمجھ جائیں کہ ریاست صرف جنگو اور پیسوس نہیں چل سکتی یہ سن کر محمد نو بناتے ہوئے پوچھتا ہے اسمان صاحب کیا تمام صدران یہاں درپار لگانے کے لئے جمع ہوئے ہیں یا یہ سب ہمیں نیچہ دکھانے کے لئے یہاں موجود ہیں صدران یاکوب محمد کو خاموش کروا دیتے ہیں اور علاودین کہتا ہے ہم آپ کو حکی نہیں سمجھتے محمد صاحب ہم تو آپ کو اس گڑے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں آپ گرے ہوئے ہیں اسمان صاحب بھی غصے سے علاودین کو خاموش کروا دیتے ہیں پھر اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں صدران ہر چیز فانی ہے ہم سب آج یا کر خاک ہو جائیں گے لیکن ہمارے خواب ہمیشہ زندہ رہیں گے اور یہ کبھی مت بوننا بتائیں یاکوب بے ہمارا مقصد کیا ہے جو ابن سردار یاکوب کہتا ہے ہمارا مقصد اللہ کے نام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے یہ سن کر اسمان صاحب کہتے ہیں اور اس کے لئے کوئی بھی اکیلے تکبر سے جنڈا کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کیونکہ یہ کسی بھی مسلمان کو زیب نہیں دیتا البتہ ہر شخص وہ ہی کرے گا جس کا وہ ذمہ دار ہے جو اس پر عمل نہیں کرے گا ہم اس کا سر کاٹ دیں گے اس پر صدران یاکوب کہتا ہے اسمان صاحب ہم نے وہی سنا جو ہمیں سننا چاہیے تھا وہی لئے جو ہمیں لینا چاہیے تھا لیکن آپ ہمیشہ ریاست اور عویات کا ذکر کرتے رہتے ہیں فوش کا کیا ہوگا اور حملو کا کیا ہوگا جو آپ نے اسمان صاحب کہتے ہیں یاکوب میں اس بارے میں ایوان میں بات کروں گا جو آپ کی غیر موجودگی میں ہوگا اسمان صاحب کے بات سن کر محمد اور سردار یاکوب کو بہت غصہ آتا ہے اور اسمان صاحب مزید کہتے ہیں آپ اپنے گھر واپس جائیں گے ہم دونوں تاج الدین نویان کے نشانے پر ہیں کوتائیہ اس کے زیرے تسلط ہیں آپ وہاں سے آنے والے تمام حملو کو پسپا کریں گے فیلحال یہی ہمارے لئے کافی ہوگا یہ سن کر محمد کچھ کہنے لگتا ہے تو سردار یاکوبو سے خاموش کروا دیتا ہے اور پھر اسمان صاحب سے کہتا ہے اگر یہ ہماری مہم کے لئے مناسب ہے تو میں اسے کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا یہی مناسب ہے پھر اسمان صاحب کہتے ہیں چونکہ وقت بدل چکا ہے تو جنگ ایسے رکی نہیں رہے گی یہ ضرور بڑھے گی آپ سب اپنی تیاریوں شروع کر دیں دیوان ختم ہوتا ہے یہ سنتے ساتھ یہ سب چلے جاتے ہیں اور اسمان صاحب تخت پر بیٹھ کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان الچم خاتون اور سپائیوں کے ساتھ یعنی شہر میں داخل ہوتا ہے اور گوڑے سے اترنے کے بعد سنگر آغا سے پوچھتا ہے بیندر صاحب خفیہ راستوں سے ہوتے ہوئے اس بدبخت کا رجل سون کو محل لا رہے تھے کیا وہ پہنچ گئے ہیں تو سنگر آغا کہتے ہیں میلے شہزادی وہ پہنچ گئے ہیں اور وہ اس منگول بدبخت کو اس وقت تک پیٹیں گے جب تک کہ وہ کچھ بتا نہیں دیتا یہ سن کر اورحان کہتا ہے پہلے وہ ہمیں بتائے گا کہ وہ کیا جانتا ہے پھر وہ اپنی جان سے بچائے گا پھر الچم خاتون کو غمگین دے کر اورحان ان کے پیچھے جاتا ہے اس لئے میں اولو فیرہ اندرا کے ساتھ بازار میں داخل ہوتی ہے اور اورحان کے پیچھے چل پڑتی ہے اندرا اس سے کہتی ہے اگر آپ کے خالہ کو معلوم ہو گیا تو اچھا نہیں ہوگا ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا تو اولو فیرہ کہتی ہے اورحان نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اندرا اس نے مجھ سے جھوٹ بولا اسے اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی ادھر اورحان چلتے چلتے ایل جم خاتون کی پاس جا پہنچتا ہے انہیں دیکھتے ساتھ اولو فیرہ اندرا کے ساتھ رک جاتی ہے اور اورحان ایل جم خاتون سے کہتا ہے اسمان صاحب محل میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر اولو فیرہ کہتی ہے یہ لڑکی کون ہے تو اندرا کہتی ہے میں نہیں جانتی چلو چلیں یہاں سے مگر اولو فیرہ نہیں جاتی ایل جم خاتون اورحان سے کہتی ہیں آپ جائے میں بعد میں آتی ہوں انہیں غمگین دیکھ کر اولو فیرہ پوچھتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں تو ایل جم خاتون کہتی ہیں میں ٹھیک ہوں لیکن میں اکیلی رہنا چاہتی ہوں یہ سنکر اورحان کہتا ہے ایل جم خاتون یقیناً آپ کے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل ہے آپ کے بابا اور بابی لیکن میں ان کی لاشی ابھی تک نہیں ملی اللہ نے چاہا تو وہ زندہ ہوں گے پھر انہیں رمال دیتے ہوئے کہتا ہے اپنے آنسوں صاف کر لیں انہیں ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر اولو فیرہ کیاں کچھ آنسوں بے پڑتے ہیں اور وہ کہتی ہے اب بات کرنے کو کچھ نہیں بچا اورحان نے پہلے ہی اپنے انتخاب کر لیا ہے یہ کہتا ہے ساتھی وہ اندرہ کے ساتھ چلی جاتی ہے اورحان الجم خاتون سے کہتا ہے وہ منگول بدبخت ہماری گرفت میں ہیں ہم اس سے گلوا لیں گے فکر نہ کریں اور ناظرین اس کے ساتھ یہ اپسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چنلوں کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلیٹ